اسلام علیکم لاو برڈ ویلی کی اس ویڈیو میں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے برڈز ٹھیک ٹاک ہوں گے اور صحت مند ہوں گے ویورز اس ویڈیو میں میں جس ٹاپک پہ بات کروں گا وہ ہے برڈز کو دھوپ کتنی چاہیے ہوتی ہے ڈریکٹ سن لائٹ کی کتنی ضرورت ہوتی ہے میرے ایک سبسکرائبر ہیں تو انہوں نے میرے سے پوچھا تھا کہ وہ اپنے کیجز کو چھت پہ بنوانا چاہتے ہیں تو وہ پوچھ رہے تھے کہ کتنی دھوپ کی ضرورت ہوتی ہے برڈز کو تاکہ وہ اس کے حساب سے اپنے کیج کی لوکیشن سلیک کریں تو یہ ویڈیو میں نے سپیشل ان بھائی کے لیے بنائی ہے دیکھیں جو دھوپ ہوتی ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس لوکیشن میں رہتے ہیں اس کے حساب سے ان کو دھوپ کی ضرورت ہوتی ہے جس طرح میں پنجاب میں رہتا ہوں لہور میں رہتا ہوں لہور میں گرمی بہت زیادہ پڑتی ہے سال میں تقریباً آپ سمجھ لیں کہ سات آٹھ مینے جو ہوتی ہے گرمی پڑتی ہے اس میں سے چھ مینے تو بہت گرمی پڑتی ہے اپرل سے لے کے ستمبر تک تو بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے تو برڈز جو ہیں وہ سارا دن اپنی چونچیں کھول کھول کے سانس لے رہے ہوتے ہیں اور گرمی سے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اگر تو آپ کے برڈز چونچ کھول کھول کے سانس لے رہے ہو جس موسم میں تو آپ سمجھ لیں کہ ان کو دھوپ کی تو بلکل ضرورت نہیں ہے اس میں تو آپ کو بندوبست کرنا چاہیے انہیں گرمی سے بچانے گا تو لہور جیسے علاقے میں اگر آپ رہتے ہیں تو گرمیوں میں تو بلکل دھوپ کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے نا اگر سردیاں جو ہیں وہ پڑتی ہے تقریباً ڈسیمبر جینوری میں زیادہ سردی پڑتی ہے تو اس میں تھوڑی سی دھوپ آپ ان کو لگوا سکتے ہیں لیکن وہ بھی ایک دو گھنٹے سے زیادہ نہیں ٹھیک ہے اور اس سردیوں میں بھی دھوپ ان کے پورے پنجرے پہ نہیں پڑنی چاہیے ایک دو گھنٹے پڑے اور پنجرے کے کچھ پورشن پہ پڑے تاکہ اگر برڈ کو زیادہ گرمی لگے دھوپ میں تو اس کے پاس چوائس ہو کے وہ چھاؤں میں جا کے بیٹھ جائے تو دھوپ اچھی ہوتی ہے ان کے لیے سردیوں میں گرمیوں میں تو بلکل ضرورت نہیں ہے سردیوں میں ان میں وائٹامین ڈی بنتی ہے دھوپ سے اور کیلشیم جو ہے ابزوب کرتی ہے ان کی باڈی دھوپ کی وجہ سے تو اسے ہڈیاں وغیرہ مضبوط ہوتی ہیں دوسرا آپ بریڈنگ اچھی کرتے ہیں انڈے ان کے ٹوٹتے نہیں مضبوط ہوتے ہیں زیادہ انڈے دیتے ہیں تو دھوپ دیفنیٹلی فائدہ دیتی ہے لیکن اگر آپ ایسے علاقے میں رہ رہے ہیں جہاں پہ گرمی زیادہ پڑتی ہے تو آپ کو خیال رکھنا چاہیے انہیں گرمی سے بچانے کا زیادہ نہ کہ انہیں آپ دھوپ میں رکھنے کا سوچیں کیونکہ اگر آپ دھوپ میں رکھنے کا سوچیں گے اگر آپ گرم علاقے میں رہتے ہیں تو پھر تو آپ کے برڈز گرمی سے بیمار ہو سکتے ہیں دیکھیں وہ تو آپ کو زیادہ نقصان ہے تو جو ٹھنڈے علاقے ہیں جہاں پہ زیادہ سردی پڑتی ہے تو وہاں پہ لوگ زیادہ ارینجمنٹ کرتے ہیں کہ وہ سردی سے اپنے برڈز کو بچائیں جساں انگلنڈ ہے انگلنڈ میں بہت سردی پڑتی ہے میں رہا ہوں وہاں پہ دیڑھ دو سال رہا ہوں انگلنڈ میں تو وہاں پہ تقریباً سال میں نو مینے سردی پڑتی ہے برف باری وغیرہ بھی ہوتی ہے جتنی یہاں پہ مطلب سردیوں میں سردی ہوتی ہے نا اتنی وہاں گرمیوں میں سردی ہوتی ہے جون جولائی اور اگرست سردیوں میں کتنی ٹھنڈ پڑتی تو وہاں پہ لوگ زیادہ کوشش کرتے ہیں انہیں سردی سے بچائیں تو علاقے کا فرق ہے وہاں پہ چلو دھوپ کے لئے سردی سے بچائیں تو دھوپ ان کو پڑھنی چاہیے چلو وہ تو گرمیوں میں اگر آپ رینجمنٹ کر لیتے ہیں تو وہ تو ٹھیک ہے لیکن اگر آپ گرم علاقے میں جسا رہتے ہیں پاکستان میں رہتے ہیں تو پاکستان میں تو آپ کو دھوپ سے زیادہ بچانا چاہیے اب میں یہاں پہ دیکھ لیں کہ میں نے رینجمنٹ کیے ہوئے ہیں کپڑا لگایا ہوا اب یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کپڑا میں نے گرین کپڑا لگایا ہے ان کے رائٹ سائیڈ کورنر پہ یہ شام کو یہاں پہ دھوپ پڑتی ہے شام کو تقریباً پانچ بجے پڑتی ہے دھوپ یہاں پہ تو وہ بھی میں نے بند کر دیا شام کی دھوپ پڑتی ہے یہ صبح کی ٹائم پڑتی اس جگہ پہ تو اس جگہ پہ صبح کی ٹائم پڑتی آٹھ سے نو بجے تک کہ وہ ڈروپ اتنی خطرناک نہیں ہوتی اور وہ بھی پنجرے پورے پہ 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 صرف آدھے پورشن پہ 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 تو میں نے اس سے بھی جو کمپلیٹ اوپر بھی میں آپ دکھاتا ہوں اوپر بھی گرین کپڑا لگایا ہوا حالان کہ پنجرے کے اوپر دھوپ نہیں پڑتی لیکن میں نے اس کو یہ سائیڈ پہ جو ہے نا پنجرے کی قریب قریب وہ پہ بھی اگر دھوپ پڑے تو اس سے بھی چھت جو ہوتی ہے وہ گرم ہو جاتی ہے تو ہیت پنجرے کے اندر جاتی ہے تو میں نے اس کا بھی ڈرینجمنٹ کیا ہوا تو اوپر گرین کپڑا لگایا تاکہ پنجرے کے اردگرد بھی کام دھوپ پڑے تو یہ سارا جو ہے آپ کی لوکیشن پہ ڈپینڈ کرتا کہ آپ جگہ پہ رہتے ہیں اگر آپ اور کسی علاقے میں رہتے ہیں کچھ ویورز جو ہیں وہ انڈیا سے بھی ہیں تو آپ مجھے نہیں پتا انڈیا کے ہار علاقے میں موسم کی طرح رہتا ہے تو آپ اپنے علاقے میں دیکھیں اگر تو یہ چونچ کھول کھول کے سانس لے ہیں ٹھیک ہے نا پھر سمجھ لیں کہ بہت گرمی ہے سال میں میرے برڈز یہاں پہ چھ مینے اس طرح کی کنڈیشن رہتی ہے تو اس گرمی سے یہ ہے کہ بیمار بھی ہو سکتے ہیں یہ ٹھیک ہے تو باقی دھوپ سردیوں میں تھوڑی سی پڑھ جائے ایک دھوپ لیور آئل ڈالیں گرم جو خورتم گرم ہوتی ہے خورتم زیادہ ڈال دیں سن فلا سی زیادہ ڈال دے دوسرا آپ ان کو منرلز ڈالیں ٹھیک ہے جس میں کیلشیم ہے منرلز ڈالیں اور وائٹمین ڈالیں تو تاکہ ان کو دھوپ نہیں پڑی تو ان کے اندر جو ہے وہ وائٹمین جو دھوپ سے انہوں نے لینی ہے وہ ویسے بھی وہ وائٹمین اپنی ڈائٹ سے پوری کر لیں تو میں امید کرتا ہوں کہ دھوپ کے بارے میں جو کچھ میں نے اس ویڈیو میں بتایا آپ کو بہتر طریقے سے سمجھ آگئی ہوگی اس کے ساتھ آپ